موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو پاکو ٹی وی یوٹیوب چینل آج ہم موجود ہیں ایف نائن پارک اسلام آباد میں اور دیکھیں گے کہ یہاں کا کیسا محول ہے اور آپ اپنا ٹائم یہاں پہ آکے کتنا خوبصورت سپینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارک کی مین انٹرنس ہے سری نگر ہائیوے سے بھی اس کا راستہ آتا ہے آپ یہاں سے انٹرن ہوں گے اور اپنی سکرین پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پارکنگ کی بھی بہت اچھی اور بہت زیادہ سپیس ہے اس ویڈ بھی اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو بہت عوام آئی گیا یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا رش ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور اگر میں آگے چل گئے آپ کو دکھاؤں سامنے مسجد ہے لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے ہیں آج جمعہ تھا اور اندر چل کے بھی آپ کو پارک کی ویزٹ کراتے ہیں آپ اس پارک کی پارکنگ سپیس چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ کھلی اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے منیج کی گئی ہے یہاں بھی آپ جب بھی ہوں یہاں فری ٹکٹ ہے یہاں پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو آرام سے اپنی کار پارک کریں اور اس کی کوئی پرائز بھی نہیں ہے اندر چل کے ہم آپ کو پارک کا ویزٹ بھی کراتے ہیں بائکس کی یہاں پہ ایک الگ لین ہے آپ آئیں آرام سے اپنے تسلی سے بائکس پارک کریں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملیز آ رہی ہیں اور اپنا ٹائم انجوائی کرنے کے لیے بہت اچھا خوبصورت خوصہ سترا معاول ہے اس پارکا ایک بار آپ ویو چیک کریں یہ پیچھے دیکھیں اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑ اور سردیوں کے دین ہیں ویسے بھی لوگ دیکھیں دوب انجوائی کر رہے ہیں فیملیز آئی بھی یہاں پہ بہت زیادہ اور پارک کا محول بھی بہت زیادہ ساو ستر ہے اور جو گرینری ہے جو ویو ہے اس پارکا وہ تو بہت ہی لا جواب ہے افنائن پارک میں تقریباً چار پانچ سال سے آتے رہتے ہیں واق میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے ٹریکس ہونے چاہیے اور بھی بہترین ہے واقا اور اس کے لئے آپ کے جو اوپن جم انہوں نے وہاں پہ کھولا ہوئے وہ بھی زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ایک ٹائم پہ جب اس میں آتے ہیں تو اپنے نمبر کا ویٹ کرنا پڑتے ہیں اس کے ایک ویپمنٹ کے لئے تو یہ ایک اچھا وہ ہے یہ جگہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اکثر ویڈنگ شوٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آکے اپنی پچھرز بنواتے ہیں بہت زیادہ فیملیز آئیں ہی ہیں ٹائم انجائے کر رہی ہیں آپ بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل فری اس پارک میں دوسرے پارک کی نسبت کوئی ٹکٹ نہیں ہے آئیں اپنا ٹائم انجائے کریں بچے بھی آئیں ہیں ایفنین پارک میں زیادہ در لوگ واک کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں صبح کے وقت شام کے وقت آپ بھی آئیں اپنے بچوں کے ساتھ اور یہاں پہ بچوں کے لئے جھولے بھی موجود ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بچے انجائے نہیں کریں گے یہاں پہ آکے آپ کے ساتھ بہر ہوتے رہیں گے بلکہ میں آپ کو دکھا سکوں اگر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے جھولے ہیں بہت زیادہ میں آپ کو قریب سے جا کے بھی یہ دکھاؤں گا یہاں کا ماحول تو ٹھیک ہے بلکل صاف سترے ہیں جی بلکل فری ہے اللہ میں جس جگہ پر گھوم آؤں تو میں نے ٹکٹ کو بھی لیا نہیں تقریباً مجھے تو تین مہینے ہوگا ہے جی پیٹ میں کام کرتے تو تین مہینے ہوگا میں آتے جاتے ہیں واقعین کے لئے ماشاءاللہ اس طرح تو بڑا صاف سترے ہیں اور سباہی کا بڑا خیال رکھتے ہیں لوگ بلکل اچھے چلیے ہو رہے تو کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے ایفلین پارک کا ویو دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترے میں بھی آیا ہوں یہاں پہ واپ کے لئے خوشی خوشی اور دوپی انجوائی کر رہی ہیں سردیوں میں یہ ہے جی وہ پلائنگ ایریہ بچوں کا جو میں آپ کو دور سے دکھا رہا تھا بچے اپنا ٹائنگ سپینڈ کر رہے ہیں چھولے چھول رہے ہیں آپ کے بچے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ مزے کی بات ہے کہ ٹکٹ بلکل بھی نہیں ہے یہ سب فری ہے اور گرینری بھی اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پارک میں گرینری اور بلکل صفائی کا کتنا خیال رکھا گیا ہے ہر چیز صاف ستری ہے بلکل یار اگر دیکھا جائے تو بنسبت باقی پارکن کا یہ بہت اچھا یہاں واک کا بھی مول بہت بڑا اچھا ہے اور پھر ایریا بہت زیادہ یہاں کا تو مندیکہ تسلیس ہے اپنا واک ہو جاتا ہے پھر صبح سویرے بھی ہو جاتا ہے اور اثر کے ٹھین بھی ہو جاتا ہے گرینری الحمدلہ بہت اچھی ہے اگر دیکھا جائے تو میں خود جیالیون پارک بھی گیا ہوں وہاں اتنا مزا نہیں ہے رہا جتنا یہاں آرہا ہے گرینری گراسی وغیرہ بہت زیادہ ہے وہاں کی لیات سے دیکھا جائے تو یہ میں نے آپ کو پہلی بتے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کی بندے کو منتلی اور پیزیکلی دونوں مزا جائے سکون مل جاتا ہے میں تقریباً ایک سال ہو گیا میں ایف نائن پارک آ رہا ہوں یہاں پر میں بہت سے پارکوں میں گیا ہوں اسلامباد میں لیکن ان کی مناسبت یہ پارک بہت صاف ستر ہے تو اس لحاظ سے کوئی شک نہیں ہے یہاں کی صفائی سترہی بہت زیادہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ خوبصورت ویو ہے فیملیز اپنا ٹائم انجائے گئے رہی ہیں پور سکون بلکل یہاں پہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں سکون دے جائے گئے یہ اگر آپ کو ہیلڈی رہنا ہے اور فٹ رہنا ہے تو ووک کو آپ کو اپنی زنگی کا حصہ بنانا پڑے گا اور اپنی مصروف زنگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے روز ووک کیا کریں جس سے آپ کی صحت ہو زیادہ اچھی ہوگی اور زندگی میں اور مزہ آئے گا آپ کو ایکسپرینس ہی ہے کہ بس یونیورسٹری میں بور ہو جاتے ہیں تو خام خواہ کہیں آوٹنگ ہو جاتی ہے تو آج دوستوں کے ساتھ اپنا ان پارک آیا ہوں تو مجھے بہت انجوائی ہوئی اپنا ان پارک میں آپ جب بھی آئیں کوشش کریں کہ اپنے ساتھ پانی لے کریں وارٹر باٹل کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں واؤک کرنے کے لئے اور زیادہ سے بات ہے جب آپ واؤک کرتے ہیں آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کو پانی پینا ہوتا ہے تو یہ ضرور یاد میں رکھیں کہ پانی کی باٹل اپنے ساتھ لائیں اور گرینری آپ دیکھ سکیں اگر بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پور سکون اور صاف سترہ محول ہے اس بار کا اور اپنے لائف میں سے بھی آپ بھی اپنا قیمتی ٹائم نکالا کریں واؤک کیا کریں یہاں پہ آکے اور یہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھیں کہ سائیکلنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے کلک ٹریک بنایا گیا پارک میں شام کا ٹائم ہو گیا اور یہاں پہ اتنا سکون ہے کہ بندہ جب بھی یہاں پہ آتا ہے اس کا مائنڈ بلکل فریش ہو جاتا ہے اور فیملیز واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہی ہیں اور بہت اچھا اور صاف سترہ نظام ہے یہاں پہ اور اگر میں آپ کو کو اس طرف بھی دکھاتا جاؤں یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں فوڈبال کھیل سکتے ہیں آپ اور بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز اپنے دوستوں کے ساتھ آکے اپنا ٹائم انجوئے کر سکتے ہیں آپ پارک میں مغرب کی ازانوں کا ٹائم ہو رہا ہے اور سب فیملیز واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہی ہیں اور آج کے ویلوگ کو ہم بھی یہی پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ